بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہم نشتوال الرجیم دوستی ہوگئی خود آدمی تھا دوستی کس سے لگا لی بندر سے پتہ نہیں کہتا ڈنگر سی سامنے جی بندر سے دوستی لگا لی پورے جی جی ہوا یہ کہ اس کی تفصیل بیان کی حضرت رومی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بندر کو سامپ کٹنے لگا تو اس نے اس کو بچایا تھا سامپ سے تو اب بندر اس کا فرما بردار ہو گیا یہ بندر کو کہتا درخت پہ چاڑ جا تو چاڑ جاتا بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا اٹھ جا تو اٹھ جاتا یہ لوگوں کے سامنے ڈنگیں مارتا کہ دیکھو بندر بھی میرا فرما بردار ہے بولو مہداری کیونکہ فرما بردار اسے گرز ہے میرٹ سے گرز نہیں صلاحیت سے گرز وہ اس قابل بھی ہے میری دوستی کے کہ نہیں اس سے کوئی گرز نہیں چنگلہ تو آڑے لڑا لگے ہوا میں دوستان چڑ گیا مولا رومی کہتے ہیں کہ اس شخص کو سارے لوگوں نے سمجھایا کہ یہ تیری دوستی کے قابل نہیں یہ جانور ہے بندر کو چاہیے کسی بندر سے دوستی کرے تو انسان ہے کسی انسان چاہیے رانہ لگا کہ شاہ صاحب ایک ایڑے بہتر پہ ہو تسی یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں کہ تیری دوستی کے میار پہ پورا اتر سکے اس نے کہا تم جلتے ہو میری اصل میں بات مانتا ہے تمہاری مانتا نہیں نا تو تم جلتے ہو میں نے دیکھا اے بڑا بھائی چھوٹے کو منع کر رہا چھوٹا کہا رہا ہے تمہیں کہ پتا تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا دنگرا کچھ بھی نہیں پتا اببہ مانا کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو کیا خبر ملہ رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وہ سو رہا تھا تو بندر اس کے موہ سے مکھیاں اڑا رہا تھا درخت کے نیچے پاس کل کلاری رکھی ہوئی تھی دو ایک مکھیاں ایسی تھی جو بڑا تنگ کر رہی تھی اڑتی نہیں تھی پہلے تو اڑاتا رہا پھر جوش جذبات نے کلاری اٹھائی اور دے ماری سر پہ اور کچھ کہنے کی ضرورتی نہیں جب سر پہ کلاری ماری کس لیے مکھی مارنے کے لیے تو وہ دو ایسوں میں تقسیم ہو گیا قتل ہوا شور ہوا کہ بندر نے مار دیا بندر نے مار دیا بندر نے مار دیا بہت حرام تو ایک درویش گزر رہے تھے وہ کہنے لگے اسے بندر نے نہیں مارا اسے اس کی سوچ نے مار ڈالا ہے اسے اس چیز نے مار ڈالا ہے کہ یہ سمجھے نہیں کہ یہ میرے قابل نہیں لوگ بندروں سے دوستی کر لیتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لے ڈوبیں گے یہ تباہ کر دیں گے یہ وہاں تک لے جائیں گے جہاں سے واپسی کا رستہ ہی نہیں اس لیے کہ بے وکوف دوست پیار بھی کرے نا تو اسے پیار کرنے کا طریقہ بھی بل یہ پیار کا طریقہ بھی پیار بھی اچھے طریقے سے محبت بھی اچھے اسلوب میں کرے گا تو کر سکے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو کیا ثابت کرنا چاہتا ہے تو ہم غرد لوگوں کو اپنا مشیر بلاتے میں اس لیے کہتا ہوں کہ بے وکوف دشمن جو ہے نا وہ اکل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے PLV if memes were recorded in Ramzan پی جلدی بول افتاری کے لیے سامان لینے جانا ہے بڑے شریف بیٹا اور بڑے بڑے گھٹکا تھوڑا کم کھایا کرو لوزے میں پیاس لگتی ہے کیا بولا دنے وزو کر کے نہیں آئے جا جا وزو کر کے یہ تراغی بڑے گی یہ صدر گئی ہے گورنمنٹ اب گورنمنٹ بہت اچھی ہو گئی ہے یہ سارے بہن کے بھائیں ملکے رمضان پیکیز میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں سستے فروض دے رہے ہیں روزے رکھ رہے ہو رکھ رہے ہو رہے ہو رہے ہو رکھ رہے ہو ارے بھاپرے یہ تو سب کو افتاری بات رہا ہے بابو بھئیہ اس رمضان ہم روزے رکھیں گے نمازیں پڑھیں گے افتاریاں کریں گے عبادتیں کریں گے اور پھر دیکیاں ہی نیکیاں ہوں گے عبداللہ تم اسلامی کی سٹیٹس کیوں نہیں لگاتے رمضان میں انسان کو منافقت نہیں کرنے اوری جنر ہونا چاہیے تم لوگ جھوٹے ہو عام زندگی میں میں نے آپ کو دیکھا کس قدر گلم گلو تمیزی بہت دی یہاں کے موجز ہم ایسے ہیں جو ہیں وہ ہیں